موسیقی گزہ پر اسرائیل کی طرف سے جاری کاروائی کو سو دن سے زیادہ ہو چکے ہیں لیکن اسرائیلی ائر سٹرائکز رکھنے کا نام نہیں لے رہی ہے آج بھی اسرائیلی ائر سٹرائکز نے گزہ پر زبردست بمباری جاری رکھی آپ کو بتاتے چلے کہ اسرائیلی وار پلینز نے گزہ کے المگازی ریفیوجی کیمپ پر بمبر سائے بمباری کے زد میں آئے ایک گھر کے تمام میمبر ہلاک ہو گئے آئینی شاہیدین نے بتایا کہ المگازی ریفیوجی کیمپ پر ہوئے حملے میں اسرائیلی فوج نے بڑی بے دردی کے ساتھ شہریوں کو بہت نزدیک سے نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا اسرائیلی وار پلینز سے نکلی بے رہم مسائلوں نے المگازی کیمپ کے آس پاس موجود انڈسٹری سے جڑی امارتوں کو زمی دوست کر دیا بتا دے کہ کچھ ہی گھنٹوں پہلے اسرائیلی آرمی اس علاقے کو چھوڑ کر گئی ہے لیکن فوج جاتے جاتے اپنے پیچھے ظلم کی ایک داستان لکھ گئی اسرائیل کے ظلم سے جوج رہے فلسطینی بنیادی سہولتوں کی پرہامی کے لیے بہت پریشان ہیں پورے گزہ میں بھوک مری کا عالم ہے لوگ پانی کی صاف بوند اور کھانے کے ایک ایک نوالے تک کلے ترز گئے ہیں گزہ پر اسرائیل کے محاصرے نے محصور گزہ میں بھوک کا بہران پیدا کر دیا ہے ایسی ہی ایک افرہ تفریقہ منظر انکلیو میں دیکھنے کو ملا جہاں کھانا پہنچانے والا انسانی امداد کا ٹرک ہزاروں فلسطینیوں کے حجوم سے گھرا ہوا دکھا جس سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ اسرائیل کی کارواہی نے گزہ کے لوگوں کے لیے انتہائی تکلیف دے صورتحال پیدا کر دی ہے ایک طرف جہاں فلسطینی آوام بھوک سے دو چار ہے تو وہیں دوسری جانب آوام سر چھپانے کے لیے بھی بے انتہا پریشان ہیں فلسطینی خاتون ہیبا رمضان بتاتی ہے کہ گزہ جنگ میں گھر تباہ ہونے کے بعد انہوں نے اقوام متحدہ کے زیر انتظام الورا اسکول میں اپنوں کے ساتھ پناہ لی تھی لیکن اسرائیلی فوج کی ظلمی بمباری نے اس اسکول کو بھی نہیں بکشا ہیبا بتاتی ہیں کہ اس اسکول کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ابھی حال فلال میں ہوئے حملے میں ان کے سسرال والے ہلاک ہو گئے وہ آگے بتاتی ہیں کہ گزہ میں کوئی بھی علاقہ محفوظ نہیں ہے ہم نے اس اسکول میں پنہا لی ہوئی ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں بچے ڈر اور خوف میں جی رہی ہیں اتنا ہی نہیں بچوں کے اندر سے کھیلنے کودنے کے خواہشات تک ختم ہو چکی ہیں مطرقی شاہی عیدگا کیس میں آج ہندو فریق کو جھٹکا لگا ہے سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے آدیش پر روک لگا دی ہے آپ کو بتا دی کہ سپریم کورٹ نے علاقہ ہائی کورٹ کی طرف سے ایڈوکیٹ کمیشنر کی تکروری کے حکم پر روک لگائی ہے کورٹ نے مسجد کمیٹی کی درخواست پر نوٹس جاری کیا ہے اگلی سنوائی 23 جنوری کو ہوگی سپریم کورٹ نے کہا کہ علاقہ ہائی کورٹ سنوائی کر سکتا ہے پر کمیشنر کی تکروری کو لے کر ہائی کورٹ کے جج آگے نہیں بڑھیں گے بتا دی کہ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے بیتے 5 جنوری کو مطرقی متنازے شاہی عیدگا کے ماملے میں ایک درخواست کو خارج کر دیا تھا جس میں متنازے شاہی عیدگا کو ہندووں کو سوپنے کی مانگ کی گئی تھی اس پر سنوائی کرنے سے سپریم کورٹ نے منع کر دیا تھا سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اس کے پاس اس کیس سے جڑے کئی ماملے پہلے سے ہی ہیں گورتلب ہے ہندو فریق دعویٰ کرتا ہے کہ جنم بھومی کا مندر توڑ کر مطرقی شاہی عیدگا مسجد بنائے گئی تھی یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کی شاہی عیدگا میں ہندو دیوی دیفتاؤں کی مورتیاں دبی ہوئی ہیں علابہ دھائی کورٹ نے سروے کو منظوری دی تھی لیکن اب سپریم کورٹ نے ایڈوکیٹ کمیشنر کی تکروری پر روک لگا دی ہے گیانواپی ماملے میں مسلم فریق نے نئی درخواست لگائی ہے جس میں وضو کھانے کی سپائے کی مانگ کی گئی ہے ڈلی کے ساتھ جنوبی ہندوستان اس وقت تھنڈ سے کام پرہا ہے اس وقت راجدھانی شملہ سے بھی زیادہ تھندی ہے آج صبح دلی کا درجہ حرارت 3.7 ڈگری تھا جبکہ اسی وقت شملہ کا ٹیمپریچر 3.9 درج کیا گیا شیط لہر اور کوہرے نے لوگوں کا جینہ محال کر دیا ہے لوگوں کو آنے جانے میں خاصی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے محکمہ موسمیات نے کئی صوبوں میں بارش کے لیے الڈ جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ اس ہفتے لوگوں کو شدید تھنڈ کا سامنا کرنا ہی پڑے گا شدید سردی کے بیٹ دلی انسی آر میں آج بھی ہوا میں آلودگی بنی ہوئی ہے اتر بھارت میں کوہرے کی چلتے ٹرین اور پلین سے سفر کرنے والے مسافروں کو خاصی پریشوانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے چودہ جنوری کو گوہ سے دلی آنے والے فلائٹ کو ممبئی ڈائیوٹ کر دیا گیا تھا جس کے بعد مسافروں کے سبر کا باندھ ٹوٹ گیا اور وہ رنوے پر آ کر بیٹھ گئے مسافروں کا رنوے پر بیٹھے ہوئے ویڈیو سامنے آنے کے بعد انڈیگو نے مسافروں سے مافی مانگی اور کہا کہ مستقبل میں ایسی گھٹنا سے بچنے کے لیے ضروری قدم اٹھائیں گے وہی اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد انڈیا نے اپنا رکھ رکھا ہے انڈیگو نے کہا کہ دلی میں کوہرے کی وجہ سے لو ویزیبیلیٹی کے مدن نظر ہم نے لیے مافی مانگتے ہیں منگل کے روز مرکزی حکومت نے ایک ٹریبینل کی تشکیل کی جو فیصلہ کرے گی کی مسلم لیگ پر جمہ کشمیر پر بین لگایا جائے یا نہیں مرکزی حکومت نے منگل کے روز ایک ٹریبینل بنانے کا فیصلہ لیا جو تیہ کرے گی کی مسلم لیگ جمہ کشمیر کو بین کرنا چاہیے یا نہیں اس ٹریبینل کی چیئرمن ایک ہائی کورٹ کے جج ہوں گے جو یہ فیصلہ کریں گے کہ مسلم لیگ جس کی رہنمائی ایک پاکستان حمایتی لیڈر مسرت عالم بھٹ کرتے ہیں اس کو بین کرنا چاہیے یا نہیں آپ کو بتا دی کہ مسلم لیگ جمہ اور کشمیر کو 27 دسمبر 2023 کو ایک گیر قانونی جماعت منات کیا گیا مرکزی حکومت کا کہنا ہے کہ اگر مسلم لیگ جمہ کشمیر کی گیر قانونی سرگرمیوں پر فوری روک نہیں لگاتی ہے تو وہ اس موقع کا استعمال ملک مخالب سرگرمیوں کو جارے رکھنے کے لیے کرے گی جو کی نقصان دے ہے یو پی ای ٹی ایس نے مغربی بنگال میں انسانی سمگلنگ اور دہشتگردی کی فنڈنگ سنڈیکیٹ کے ممبر ابو سالے کے ذریعے آپریٹیڈ ایک مدرسے سے ایک کمپیوٹر اور دو سم کارڈ برامت کیے ہیں دو ٹرسٹوں کے نام پر ٹھاون کروڑ روپے کی گیر ملکی رقم حاصل کرنے اور ملک مخالب سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے اس کا گلت استعمال کرنے کے الزام میں ابو سالے کو آٹھ جنوری کو لکھناو کے مانک نگر علاقے سے گرفتار کیا گیا تھا ای ٹی ایس افسران نے کہا کہ پولس ڈپٹی سپریٹینڈن کی قیادت میں ایک ٹیم ابو سالے کو مغربی بنگال لے گئی مدرسے سے ایک کمپیوٹر سم کارڈ اور گھسپیٹیو سے متعلق کئی دستاویز برامت کیے ہیں زبط کیے گئے سامان کو اب فورنسک آڈٹ کے لیے بھیجا جائے گا ای ٹی ایس کے افسران نے آگے کہا کہ فنڈنگ کا ایک بڑا حصہ فرضی بل کے ذریعے سے نگدی کے روپ میں حاصل کیا گیا تھا ای ٹی ایس کے ذریعے ابو سالے کو پیر کو تپردیش واپس لانے اور اس کی ریمانٹ بڑھانے کی مانگ کے لیے عدالت میں پیش کرنے کی امید ہے ابو سالے نے مبینہ طور پر کبیر باغ ملت اکادمی اور ہروہ الجامیتل اسلامیہ دارالعلوم مدرسہ سمیت مختلف ٹرسٹوں کا ڈائریکٹر ہونے کا دعویٰ کیا تھا ملک میں اس وقت مطرہ شاہی عیدگاہ اور دیگر اسلامی مقامات سے متعلق معاملات میں سرگرمیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں اسی کو لے کر جھارکھنڈ میں واقع جمشیدپور سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جہاں پر ایک ہندوطو وادی نیتا نے تاج محل اور مطرہ کی شاہی عیدگاہ مسجد پر قبضہ کرنے کے لیے ہندووں کو اکسانے والا بھڑکاؤ بیان دیا ہے کیول یہی ہمارا ہمارا دسا نہیں ہے اس کے بعد مطرہ باقی ہے اس کے بعد تاج محل تے جو ملے باقی ہے یاد رکھنا آج اب گانستان نہیں ہے پاکستان نہیں ہے بلگا دیت ہمارے سے الگ ہو گیا بھٹان الگ ہو گیا لنکا ہو گیا نیپان ہو گیا نمار ہو گیا پیپ نام ہو گیا لیکن آج ہندوستان جگ چکا ہے آج ہندو سر میں جگ چکا ہے سناتن دھر میں جگ چکا ہے آج دھر میں کے مانگنے بارے لوگ آج اس پاس کسن کر پرند کرتے ہیں کہ جہاں پر دھر میں کے ساتھ میں ہمارے آسکہ کے ساتھ کھلوار ہوا وہاں پر پورا ہندو ایک منج میں کھڑا ہو کر جیسی لان کا نارا سترہ جولائے دوہزار تئیس اس کو بابا مہاکال کی سواری کے دوران بھکتوں پر تھوکنے کے ماملے سے جڑے تینوں ملزموں کو زمانت مل گئی ہے اس میں سے دو کو پہلے ہی زمانت مل گئی تھی جبکہ تیسرے ملزم کو آج زمانت ملی ہے مدیپردیش کی اجین میں بیٹے سترہ جولائی کو بابا مہاکال کی سواری کے دوران بھکتوں پر تھوکنے کا ماملہ سامنے آیا تھا اس کا ویڈیو سامنے آتے ہی لوگوں میں بھاری نرازگی دیکھنے کو ملی تھی ماملے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے پولیس نے ایکشن میں آتے ہوئے تین ملزموں کو گرفتار کر جیل بھیز دیا تھا اس کے علاوہ پولیس کی ٹیم نے ایک ملزم جس کا نام ادنان تھا اس کے تین منزلہ مکان کو بلڈوزر سے توڑ دیا تھا ان تینوں ملزموں کو اب زمانت مل چکی ہے کیونکہ اس ماملے میں فریادی نے ہی عدالت میں لڑکوں کو پہچاننے سے منع کر دیا فریادی نے کہا کہ ہمارے سامنے ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوا پولیس کے دباب میں آ کر میں نے دستخط کیے تھے ڈلی ہائی کوٹ نے سال دوہزار بیس میں ڈلی میں ہوئے تشدد سے جڑے ماملے میں ڈلی پولیس سے ایک چارٹ داخل کرنے کو کہا ہے جس میں یو اے پی اے ماملے میں گرفتار طالب علم کارکن شرجیل امام کی کردار کو شریک ملزم نتاشا نروال دیوانگنا کلیتا اور آصف اقبال تنہا سے الگ کیا جائے بتادے کی عدالتی ہدایت امام کی طرف سے دائر زمانت کی درخواست کی سماعت کے دوران سامنے آئی جس میں عدالت نے اگلی سماعت کے لیے انیس فروری کی تاریخ دی ہے امام نے برابری کی بنیاد پر زمانت مانگتے ہوئے دلیل دی ہے کہ ایف آئی آر میں نامزد اٹھارہ ملزمین میں سے چھے کو پہلے ہی راحت مل چکی ہے امام کی تقریر اور سرگرمیوں کی نویت کو جانچنے کی اہمیت کو نوٹ کیا یہ دلیل دیتے ہوئے کہ وہ دوسرے ملزمین کے برابر نہیں ہو سکتے سپریم کورٹ کی جانب سے نروال کلیتا اور تنہا کو دی گئی زمانت کے خلاف پولیس کی اپیل کو خارج کرنے کا حوالہ دیتے ہوئے پرساد نے کہا کہ یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدالت کو اپنے کیس کے میریٹ کے بارے میں قائل کرے عدالت نے اگلی سمات سے قبل امام کی وکیل اور دلی پولس دونوں سے تحریری گزارشات طلب کی ہے امام خالد سیفی اور عمر خالد سمیت دیگر یو اے پی اے اور آئی پی سی کے تحت سی اے اے اور این آر سی کے خلاف مظاہروں کے دوران شمالی مشریقی دلی میں فروری دوہزار بیس کے پسادات کو مبینہ طور پر منظم کرنے کے الزمات کا سامنا کر رہی ہیں دلی میں تھنڈ کا کہہ جاری ہے اس کڑکڑاتی سردی کے عالم میں یہ بے سہارہ اور بے آرو مددگار لوگ کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنے کو مجبور ہیں بتا دے کہ یہ نظارہ دلی میں واقعے سندر نرسری کی جھگیوں کا ہے جہاں قریب چار مہینے پہلے عدالت کے فرمان کے بعد ان سبھی جھگیوں کو توڑ دیا گیا تھا یہ جگہ دلی وقف بوجھ کی بتائے جاتی ہے جس کو خالی کرانے کے نام پر یہ سب کارروہی ہوئی لیکن اب اس کڑاکے کی ٹھن میں یہ لوگ سردی کی مار جھل رہی ہیں یہاں ان کے پاس نہ گرم کپڑے ہیں نہ ہی رضائی کمبل یہ لوگ رات بھر کھلے آسمان کے نیچے آگ جلا کر رات گزارنے کو مجبور ہیں ان لوگوں نے حکومت اور سماجی کارکنان سے مدد کی گوہار لگائی ہے اس حدر پھنڈ ہے آپ دیکھیں پا رہے ہو اور رات جیسے جیسے ہوتی جاتی ہے ایسے جو تیمپریچر اور زیادہ گرتا جاتا ہے اور بس ہمارے پاس جو کمبل ہیں جو بچے ہوں اسی میں گدارا ہو رہا ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی انجیو کی طرف سے یا کوئی پرائیوٹ انڈیویجول کی طرف سے کوئی مدد بھی نہیں ہے ہمارے لیے ہم نے گورنمنٹ سے یہ بھی گوہار لگائی کہ ہمارے گھروں کو تولا گیا ہے غلط طریقے تولا گیا ہے ہمیں کہیں ریابلیٹیٹ کیا ہے تو اٹلیس ہمارے لیے راہت شویر جو کیامپ سے ان کو لگا دے جائے جس سے ہم اٹلیس کچھ سامنے تک سروائیو کر پائیں پھر ہمیں ریابلیٹیٹ کر دیا جائے تو ہم ہٹ جائیں گے تو اس چیز کے لیے بھی کوئی سنوائی نہیں ہے نہ ہی کوئی گورنمنٹ ایڈ ہے کچھ کوئی سپورٹ نہیں ہے لوگوں سے ہمیں کسی بھی ترقی کی کوئی بھی رہت نہیں ہوئی اس کڑاکی کی ٹھنڈ میں جس میں شیت لہر چل رہی ہیں اس میں ہم کیسے کیسے سروائیو کر رہے ہیں آگ جلا رہے ہیں کچھ کھانے پینے کی بھی سویدھا نہیں ہے چھت نہیں ڈال سکتے ترپال نہیں ہے کچھ نہیں ہے بس جو چھوڑے بہت ہمارے پر کمبل تھے بستر تھے ہمارے جو محلے میں ایک رہتے ہیں ان کی اس وجہ سے تبد بھی خراب ہوئی دو لوگ تھنڈ کی وجہ سے مر بھی چکے ہیں ہاں پر کڑاکی کی تھنڈ کی وجہ سے ڈیمولیشن کے کاران اسی وجہ سے بھی صدمے کی وجہ سے ہی مر چکے ہیں بچپن سے رہ رہے ہیں باپ دادا چالیس سال سے سمجھ رہے ہیں یہاں پر ہی پیدا ہوئے ہیں اور ہمارے بچے بھی پیدا ہو گئے ہیں یہاں پر ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ٹوٹیں گے یہ اچانک سے جب بتایا تھا یہ ٹوٹنے والا ہے اور پھر کچھ ایک دم سے آکے دس دن ٹوٹنے سے تین چار دن پہلے آیا تھا آنے کے بعد پھر ISPDSV ہے اس تھانے کے آیا آنے کے بعد کہہ رہے ہیں ہاں سے تم لوگ خالے کر کے تم چلے جاؤں جہاں سے ہم نے بتا ہے ہم تو یہاں ہی پر نہیں ہم پیدا ہو ہمیں کیا پتہ ہم کہاں سا ہم تو یہاں ہاں رہنے ہیں ابھی کوئی نہیں پہنچے اسی تھند میں بیٹھے رہتے آک جلا کے بچے چلے کہ بیٹھ جاتے ہیں کیم کے لیے بولتے وہ منا کر دیا کیرے کیم لگیں گے تو یہاں سے جہاں کڑاکی کی سردی میں کئی الٹ جاری کیے گئے ہیں تو وہیں ایسے تمام لوگوں پر بھی حکومت کو نظرے سانی کرنی چاہیے ڈلی سے تہزیب ٹی وی کے لیے عبدالواجد کی ریپورٹ